بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا عورت مرد درزی سے اپنے کپڑے سلوا سکتی ہے یا نہیں سلوا سکتی اس مسئلے کے تعلق سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی عورت اگر اپنے کپڑے سلوانا چاہے تو اس کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی عورت سے لیڈیس سے کپڑے سلوائے جہاں تک ہو سکے اپنے کپڑوں کو لیڈیس ٹیلر سے سلوائے یا کسی خاتون سے جو کپڑے سینے والی ہو عورت سے اپنے کپڑے سلوائے لیکن اگر اس کو کسی مرد سے کپڑے سلوانے پڑ جائے تو پھر اس کی شکل یہ ہے کہ عورت اپنے بھائی کو اپنے شوہر کو یا بیٹے کو اپنا سلہ ہوا کپڑا ناب کے لئے اپنے بیٹے کے ہاتھ یا اپنے بھائی کے ہاتھ یا اپنے شوہر کے ہاتھ درزی کے پاس بھیج دے اور وہ درزی کو کپڑے سلائے کی تمام تفصیلات بتا کر کے اس سے کپڑے سلوالے اس کی گنجائش ہے لیکن اگر کوئی عورت از خود مرد درزی کے پاس جا کر کے اس کو خود ناب دے کر کے اگر کپڑے سلواتی ہے اور مرد خود عورت کا جسم کا خود سے ناب لیتا ہے اور اس کا جو نسوانی آزا ہوتے ہیں ان کا مشاہدہ کرتا ہے تو پھر یہ بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے کیونکہ اس صورت میں مرد جب عورت کے جو نسوانی آزا ہوتے ہیں ان کا ناب لے گا اور اس کا فیگر وغیرہ کا سائز دیکھے گا اور مشاہدہ کرے گا تو اس کے دریئے سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے جس کی بنا پر مرد کے لیے عورت کا از خود ناب لینا اس کے جسم کے دریئے سے ناب لینا یہ بالکل ناجائز ہے بالکل حرام ہے اس لیے اس کی جو سب سے بہتر شکل ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ عورت اپنے کپڑے عورت سے سلوائے اور اگر گنجائش نہ ہو یا ضرورت پڑ جائے کہ کوئی عورت کپڑے اچھے نہ سیتی ہو اور مرد کپڑے سیتا ہو مرد اچھے کپڑے سیتا ہو تو اس کی شکل یہ ہے کہ اپنے گھر میں سے کسی بھی مرد کو اپنا سیلا ہوا کپڑا مرد کے ہاتھ اپنے گھر کی کسی مرد کے ہاتھ دے کر کے ٹیلر کے پاس بھیج دے وہ مرد درزی اس سے خود اس کا ناپ لے کر کپڑے کے دریئے سے ناپ لے کر کپڑے سیلے تو اس کی گنجائش ہے لیکن عورت کا خود درزی کے پاس جانا اور جسم کے دریئے سے ٹیلر کو ناپ دینا یہ بالکل ناجائز ہے بالکل حرام ہے اس سے مسلمان عورتوں کو خاص طور پر بچنا چاہیے فقط واللہ خوالہ